بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا صحیح الجامع کی روایت ہے 5-7-6-7 اور سلسل صحیحہ کی روایت ہے 1-3-6-7 سیدنا سوبان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایات کس قدر خوبصورت ہے مَا مِن مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صُلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك کہ جو شخص کسی مسلمان کی بیمار پرسی کریے جاتا ہے عیادت کریے جاتا ہے سبو کے وقت ستر ہزار فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کب تلک حتی یمسی جب تک شام نہیں ہو جاتی وَإِن عَادَهُ عَشِيَّةِ صُلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك حَتَّى يُصْبِح اور اگر شام کو بھی آتا ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کی بخشش کی دعاؤں میں لگ جاتا ہے وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ پیار کر دیا جاتا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے ایک مسلمان کی بیمار پرسی کرنا اور عیادت کرنا یہ ایک مسلمان کا حق ہے لیکن اس پہ کتنا وقت لگتا ہے کتنے اخراجات اٹھتے ہیں ایک معمولی سینے کی لیکن اللہ حضور جلال اس کی قدردانی کس طرح کرتے ہیں ستر ہزار فرشتوں کو اس کی بخشش اور مغفرت کی دعاؤں کا پابند کر دیتے ہیں